ساکیب آپ کے ابھی کوئی ایک انسیڈنٹ ہوا تھا گاؤں میں اس کے حالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے وہ نوجمان لڑکا تھا پلیس آپ چھوٹا سا بتائے گا اس کے حالے سے آتے بھائی دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمارے گاؤں اپتباد میں ککمانگ تلکنڈی کے اندر یہ واقعہ جو کہ پیش آیا تقریباً پندرہ سال ہے ہی تھی بچے کی رکیب بھائی ہیں ہمارے دوست ہیں ان کا یہ بلکل جنگ بچہ تھا فائرنگ ہوئی شادی کے دوران تو اسی طرح کی غیر شریح رسمات ہمارے گاؤں میں کافی عرصے سے چلی آ رہی ہیں لیکن اللہ پاک اس کی شادیت کو قبول فرمائے اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ پاک مزدن کے ایسے کام لے لیتے ہیں شادیت اس بچے کی ہوئی اس سے پورے گاؤں والے کے لیے ایک بہت اچھا پزیٹیو یہ ہوا کہ بھائی پورا گاؤں وہاں پر بیٹھا اور انہوں نے مل کے ایک ایسا فیصلہ کیا کہ بھائی جتے بھی شادیوں کے اندر ڈانس گانے پھر اس طرح کی جتی بھی غیر شریح رسمات ہوتی ہیں وہ تمام چیزوں کو جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے اس کے اندر ایک بقاعدہ طور پر وہاں پر جرگا بیٹھا ہے اس کے اندر یہ فیصلے کیے گئے ہیں کہ بھائی آج کے بعد کوئی بھی مندہ اس طرح کے اگر اقدام کرے گا تو اس کی پوری شادی کا پورے پروگرام کا بائیکارٹ کیا جائے گا اور بہت اچھا ماشاءاللہ یہ ایک اقدام اٹھایا ہے ساکیب ان کا آپ نام بتا سکتے ہیں جنہوں نے شادت جن کی ہوئی ہے بشارت نام تھا بشارت ترقیب نام تھا اس بچے بشارت ترقیب کے جتنے بھی لوائکین ہیں ان کے اپنے پیارے ہیں میں ان کو بڑا ہی افسوس کا اظہار کرتا ہوں اللہ پاک اس بچے کو جنت فردوس میں عالی مقام دے مگر میں آپ سب سے یہ کہتا ہوں کہ لائف ہے یہ انسرٹین ہے اس کا کچھ بھی نہیں پتا ساکیب آپ نے اس بچے کو یاد رکھا اس کی فیملی سے آپ کیا گینا چاہیں گے ان بچے کے جو لائے گئے دیکھیں آتے بھائی اس وقت تو ہمارا جتا بڑا سانے ہے کہ اس وقت پورے علاقے کے اندر ایک کم پایا جاتا ہے دیکھیں ایک جنگ کسی کا بھی بچہ پھر اس کو پال پوس کے بڑا کیا جاتا ہے پھر ایسا ایکسیڈنٹ ہو جائے تھے اس وقت پورا علاقہ غم میں برابر کا شریک ہے اس پوری فیملی کے لیکن میں اس فیملی کو یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ اگر آپ نے اس بات کو یاد رکھنا ہے کہ بھائی ہمارے علی اکبر جو تھے چھ مند کے بچے تھے ان کو پانی چاہیے تھا ان کو تیر مارا گیا تو یہ چیز آپ دیکھنا ہے کہ بھائی پھر آپ کا تھوڑا سا جگام ہے وہ کام ہو سکتا ہے ساکیب آپ نے اس انسیڈنٹ کو یاد رکھا اور آپ ان سے افسوس کر رہے ہو اللہ پاک آپ کی مطلب سوچ کو اور مقبول کرے اور اس کو مطلب فضیلت بکشے وہ بچے کا سن کے مجھے پرشنل ہی بڑا افسوس ہوا یقین کرے اس وقت میری فیلنگ ایسی ہے میں آپ لوگو بتا نہیں سکتا اللہ پاک اس بچے کے والدین کو ان کے جو بھی فیملی ہیں اللہ پاک ان کو صبر دے بس میں کہی کہہ سکتا ہوں